اور جو مقصد زندگی لے کر شعظہ پہ آئے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائیں خدا کا شکر ہے جیسے دنیا اپنے دن گزار رہی ہے ویسے ویسے خدا تشیعو کو عزت عطا کر رہا ہے آج واقعاً عالم اسلام میں اگر کسی مسلمان کو عصغہ بنایا جا سکتا ہے ظلم کے مقابلے میں استعمار کے مقابلے میں وہ اہل بیت علیہ السلام کے مننے والے ہیں ریسینٹ جو فلسطین کا معاملہ ہوا آپ نے شدت سے محسوس کیا ہوگا اپنی عزت کو اپنے وقار کو اپنے فخر کو کہ دنیا کے ہر مسلمان کا سر استعماری طاقتوں کے سامنے جھکا ہوا تھا لیکن یہ فرکتِ ازائے حسینی ہے کہ ہمارا سر عزت کے ساتھ رکا ہوا تھا تو کبھی سوچیں کہ یہ عزت جو تشیعوں کو ملی یہ آپ ایسے نہ سمجھیں کہ یہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دی گئی ہے وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ تشیعوں کے تاریخ ہو دیکھیں تو تاریخ میں شہادتیں نہ ہو وہ کون سا ملک ہے عراق لے لیں ایران لے لیں پاکستان لے لیں جگہ جگہ شیعوں نے لاشیں اٹھائی ہیں لیکن ان تمام تر کے باوجود ایک وہ دشمن جو یہ چاہے کہ شیعیت کا وجود ہی ختم ہو جائے کہ آج نہیں چودہ سو سال پہلے اس جرم میں ایک خاتون کے بچے کو شکم سے نکال کے مارا گیا کیونکہ وہ علی کے چاہنے والی تھی پھر وہ موسل کے جرائم پھر وہ یہاں کے جرائم لیکن اس کے باوجود دن بدن شیعہ مضبوط ہو رہے ہیں کبھی سوچا کریں کہ ہماری مضبوطی کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ازاداری کا سسٹم ہے جس نے ہمیں آپس میں جھوڑے رکھا ہے ان کو پتا ہے کہ کتنا بھی ان کو درائی جائے مارا جائے یہ ہر چیز سے تو در سکتے ہیں لیکن علمی عباس کو اٹھانے سے نہیں ڈرتے یا وحدت یا محبت یا اخوت کہ اس مجمع میں کئی ایسے لوگ ہیں جو شاید ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں ہم تو ایک دوسرے کے چہرے بھی حسین کے صدقے میں دیکھتے ہیں ہمیں تو ایک دوسرے سے ملاقات بھی ایمان حسین کے صدقے میں ہوتی ہے تو کوشش رہی کہ آئی آرسی میں جو مجالس پڑھیں وہ علمی بھی ہوں فکری بھی ہوں اور کیونکہ یہ آخری ہماری مجلس ہوتی ہے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے لیکن آپ کی سماحاتیں یقینا ہماری تھکاوٹ کو بھی دور کریں گی موضوع اس سال اشرے کا the secret network of اہل الویت علیہ السلام اہل الویت کا وہ چھپا ہوا نیٹ ورک جس نے ایک امام کچھ معاشرے کو ایک ایسا معاشرہ جو امام کا قاتل تھا اس معاشرے کو امام زین العافدین نے ناصر امام بنا دیا یہ انبیاء کا کارنامہ تھا کہ اللہ نے رسول خدا کو اس معاشرے میں بھیجا جو اس وقت دنیا کا سب سے بدترین معاشرہ تھا ایام فاطمیہ کا میرا موضوع ہے آپ جا کے سن لیں کہ آراب جاہلیت کی جب آپ جہالت پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے آج یہ بولیں کہ مولانا مثلا یورپ میں جائیں مختلف قسم کے زنا ہیں وہاں پر عرب کے یہاں تقریبا سات سے لے کے آٹھ زنا ایسے تھے جن کو انسان ممبر سے بھی بیان نہیں کر سکتا اس قدر گراوٹ کا معاشرہ آپ نے کبھی سوچا نہیں اگر نبی کو بھیجنا تھا تو روم ایک بہت بڑی سیولائزیشن ایجپ ایک بہت بڑی سیولائزیشن ایران ایک بہت بڑی سیولائزیشن لیکن نبوت کو نہ ایران میں بھیجا گیا نہ مصر میں بھیجا گیا نہ روم میں بھیجا گیا اس زمانے کے سب سے پسترین لوگ غیر محضب غیر انسیولائز لوگوں میں رسول خدا کو بھیجا گیا کیونکہ امام کا کام یہی ہے کہ مردہ قوموں کو زندہ کرے ایک نیٹورک جو رسول خدا نے بچھایا ایک انسان ایمان لاتا ہے دو لوگ ایمان لاتے ہیں وہاں کے غریب ایمان لاتے ہیں پھر اتنی طاقت پکڑ لیتے ہیں جنگیں جیت جاتے ہیں مکہ کو فتا کر لیتے ہیں ایسے عرب کے لوگ یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایسی کون سی تبدیلی رسول خدا نے لائی کہ اپنے گھروں کو ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں قربانیہ دینے کے لیے تیار ہیں بچے رسول خدا پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اپنی دولتیں رسول خدا پر لٹانے کے لیے تیار ہیں پھر رسول خدا کے جانے کے بعد ایسی تنزلی آتی ہے ایسی معاشرے میں اپنے اصل کی طرف پلٹ کے چلا جاتا ہے کہ وہی معاشرہ پھر اپنے نبی کے نباسے کا قاتل بن جاتا ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک لمحے فکریہ ہے وہ معاشرہ جیسے نبی یہ کہہ رہے ہیں میں بس ایک ہی چیز مانگ رہا ہوں کہ میرے عال سے میری اہل و بائی سے کیا کرنا مبدت کرنا محبت کرنا سلائے محبت کیا ہے کہ حسن کے جنازے میں ستر تیر لگائے جاتے ہیں سلائے محبت یہ ہے کہ بیٹی کو فتح نہیں دیا جاتا سلائے محبت یہ ہے کہ حسین بن علی کو کربلا کے میدان میں کس طریقے سے مارا جاتا ہے کہ جرم کی ایک انتہا ہوتی ہے مطلب کوئی احساس جرم نہیں تھا جو کربلا میں نہیں ہوا مولا حسین کو شہید کرنا تھا ٹھیک ہے لیکن لاشوں کو پامال کرنا چار سالہ بچیوں کو تماشے مارنا ہاتھوں میں رسیاں بانکے بازاروں میں لانا اس ملک میں کتنے کمیشن بنتے ہیں مسلمان ایک کمیشن اپنی تاریخ پہ بھی تو بنائے کہ یہ معاشرہ راتوں راتوں بدل گیا وہ کون سے اسباب تھے وہ کون سے اناثر تھے جن کی وجہ سے یہ معاشرہ قاتل حسین بن رہا ہے پھر کیا آج کے مسلمان کو درنا نہیں چاہیے کہ اگر وہ معاشرہ جس کا فاصلہ نبی سے بہت کم ہے وہ قاتل حسین بنا میں جو آج کے معاشرے میں رہ رہا ہوں چودہ سو سال کا فاصلہ ہے میں تو اسے بھی بتر بن سکتا ہوں لیکن اس پورے تلاتم میں بھائی ہم لوگ پہلے سے تو شیعہ نہیں تھے نا یہ چودہ سو سال کا تسلسل ہے کہ آج پاکستان میں اتنے شیعہ ہیں یہ چودہ سو سال کا تسلسل ہے کہ ایران شیعہ ہے یہ چودہ سو سال کا تسلسل ہے کہ عراق میں شیعہ ہیں بغداد میں شیعہ ہیں آزربائیجان میں شیعہ ہیں یہ ایک دن میں تو نہیں بنے ہیں وہ کون سی سیکریٹ منیجمنٹ تھی اہلو بیت کی یہ کون سا سیکریٹ نیٹورک تھا اہلو بیت کا کہ ایک ایسا معاشرہ جو قاتل امام تھا اس معاشرے کو ناصر بنا دیا امام حسین اور امام محمد باقر میں ایک امام کا فاصلہ ہے اس ایک امام کے فاصلے نے ایک ایسا معاشرہ جو امام حسین کو مار رہا ہے ایک ایسا معاشرہ جو کہہ رہا بغزن لہبی گلہ کاٹ رہا ہے ایک ایسا معاشرہ جو پتھر مار رہا ہے ایک امام کے فاصلے کے بیچ میں جب پانچ میں امام کا زمانہ آتا ہے تو جس بھی مسجد میں جاؤ تو آواز آ رہی ہے صرف ایک ایک مسجد میں ایک ایک ہزار کے قریب شاگرد امام محمد باقر کے چار ہزار کے قریب شاگرد امام جعفر صادق کے ایک ایک شاگر ستر ستر ہزار حدیثوں کا ناقل بنا آپ سمجھ رہے ہیں آج واقعا جوانک سے پوچھا جائے امام زین العابدین کا تصور کیا آپ کے ذہن میں کونسپٹ آف امام زین العابدین میرے ذہن میں یہ کہا ایسا امام قلیات باللہ بیمار ہے خیمے کے اندر ہے ہاتھوں میں رسیہ ہیں زخمی امام ہے اور چوبیس گھنٹہ وہ روتے تھے بس بیس پچیس سال اس امام نے ایسا کیا کیا وہ کونسی سیکریٹ کام تھے امام کے کہ جب پانچ میں امام کا زمانہ آتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں شاگرد مسجدوں میں بیٹھے ہیں اہل سنت کے چاروں مقاطب کے امام اٹھائیں یا ڈاریٹ نہیں ہیں ڈاریٹ یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کی کڑیاں ملتی ہیں تو ان سے صوفیہ کو اٹھائیں کڑیاں امیر المومنین سے فرق زیدیہ فرق اسمالیہ جن پر مکل کی مجلس میں آؤں گا یہ ساری لڑیاں نکلیں ان کو تربیت کس نے دی اہل بیت علیہ السلام ایک وہ تربیت تھی جو دشمن کو نظر آتی تھی ظاہرے وہ تربیت دشمن دیکھتا اہل بیت کو روک لیتا ایک وہ تربیت تھی جو چھپی ہوئی تھی وہ آپ کو نظر آئے گی علمہ فرماتے ہیں اہل بیت کی مثال اس پہاڑ کی طرح ہے کہ جس پہاڑ پر برف پڑا ہوا ہے یعنی آدھے پہاڑ پہ برف ہے آدھے پہاڑ پہ برف نہیں ہے جو نہیں ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے جس پہ برف پڑا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کا کب پتا چلے گا گزر زمان میں پتا چلے گا اس زمانے میں اگر یزید سے پوچھا جاتا کہ تو کامیاب ہوا یا امام حسین کامیاب ہوا وہ یہ سمجھتا میں کامیاب ہوا لیکن وقت نے بتایا کہ یزید مرد آباد تھا اور حسین زندہ آباد ہے